نمسکار آپ سن رہے ہیں The Indian Podcast اور میں ہوں آپ کے ساتھ آکاش دوستو ورش پترکار قلدیپ نیر کی آتمکتہ ایک زندگی کافی نہیں سے یہ قصہ ہے اور ہم اس کے دھیروں قصے آپ کو سنائیں گے لیکن آج شروعات کریں گے اس دور سے جب ہندوستان اور پاکستان کے مٹوارے کی لکیر کھینچی جانی تھی قلدیپ نیر لکھتے ہیں کہ زندگی میں ہر نئی شروعات اپنے آپ میں انوکھی ہوتی ہے میری اپنی مثال بھی اسی کا ایک نمونہ ہے میں گلتی سے پترکاریتہ میں چلا آیا میں وقالت کے پیشے میں جانا چاہتا تھا جس کے لیے میں نے لاہور یونیورسٹی سے ڈگری بھی حاصل کی تھی لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے شہر سیالکوٹ میں اپنے آپ کو ایک وقیل کے روپ میں رجشٹر کروا پاتا اتحاس بیچ میں آگھوسا اور بھارت کا مٹوارہ ہو گیا میں دلی چلا آیا جہاں مجھے ایک اردو اخبار انجام میں نوکری مل گئی میں پترکاریتہ کے پیشے میں شروعات یعنی کی آغاز کی بجائے انت یعنی کی انجام سے داخل ہوا اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے صحافات کا آغاز انجام سے ہوا صحافات یعنی کی پترکاریتہ جنلیزم اگر ایشور مجھے پندر آغاز 1947 کے دن میں واپس لے جائیں وہ دن جب دیش کا مٹوارہ ہوا تھا اور مجھ سے پوچھیں کہ میں پترکار بننا چاہوں گا یا وقیل تو میں کہوں گا کہ میں پترکار بننا چاہوں گا اس لیے نہیں کہ میں اس پیشے میں بہت کامیاب رہا ہوں بلکہ اس لیے کہ اس نے مجھے وہ سب لکھنے کا افسر دیا ہے جسے میں صحیح سمجھتا تھا بھلے ہی مجھ پر کتنے ہی دباؤ کیوں نہ رہے ہوں اسے نیتی کی ایک وڈمبنا ہی کہنا ہوگا کہ لاہور میں پترکارتہ میں ڈپلوما کے امتحان میں فیل ہو گیا تھا اور اپنی بی اے کی ڈگری کے لیے اردو کے پیپر میں بھی پاس نہیں ہو پایا تھا بڑوارے کے بعد ہمارا پریوار ان تھوڑے سے ہندو پریواروں میں شامل تھا جو بھارت نہیں آنا چاہتے تھے ہم گلتی سے یہ مان بیٹھے تھے کہ جس طرح بہت سارے مسلمان بھارت میں ہی رہنے والے تھے اسی طرح ہندو بھی پاکستان میں ہی رہتے رہیں گے ہمارا یہ سنکلپ تب اور بھی دھرن ہو گیا جب بڑوارے سے کچھ دن پہلے پاکستان کے سنسطح پک محمد علی جنہ نے بلکل صاف شبدوں میں گھوشنا کی تھی کہ لوگ اپنے اپنے دھرم کا پالن کرنے اور اپنے مسجدوں یا فرمندروں میں جانے کے لیے آزاد ہیں کیونکہ راج دھرم اور راجنیتی کو ہمیشہ ایک دوسرے سے الگ رکھے گا انہوں نے دو راشتوں کے اپنے صدحانت کی پنرویاکھیا کرتے ہوئے اسے مسلمانوں اور ہندووں کی بجائے پاکستانیوں اور ہندوستانیوں کے روپ میں پریبھاشت کیا جنہ کا یہ بیان ہمارے ہمت بڑھانے والا تو تھا ہی ساتھی انہوں نے اردو کے ایک ہندو شائر جگرنات آزاد کو پاکستان کا راشتگیت لکھنے کا کام سوپ کر ہماری رہی سہی آشنکاؤں کو بھی دور کر دیا لیکن جنہ کی موت کے بعد سامپردائک بھاوناؤں کے کارن اس راشتگیت کو بدل دیا گیا بھلا ایک ہندو ایک مسلم راشت کا راشتگیت کیسے لکھ سکتا تھا ہمارے پریبار کا رہنسین بھی اتنا سویدہ سمپن تھا کہ ہم اپنی جڑوں سے اکھڑنا نہیں چاہتے تھے ہمارے پاس اچھی خاصی سمپتی تھی اور میرے پتا شہر کے ایک مانے ہوئی ڈاکٹر تھے ساٹھ سے اوپر کے عمر میں وہ کیسے کسی نئے پریویش میں سب کچھ نئے سیرے سے شروع کر سکتے تھے آزادی سے کچھ ہی مہینے پہلے انہوں نے ایک نئے مکان نئی ڈسپنسری اور بہت سے دکانیں بنوائی تھی اور اپنی زیادہ تر جمع پونجی خرچ کر ڈالی تھی لیکن اگلا پڑاؤ ہندوستان تھا سنتے رہیے دا انڈین پوڈکاست سنتا ہے سارا انڈیا